آپ کو بتائیں کہ یہاں پر تو کوئی چھینک بھی مارتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ الیکشنز ڈلے نہ ہو جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کی وحشت اور انتشار پھیلا ہوگا ہے اب ایران اور پاکستان کا یہ جو معاملہ ہے یہ ہم دونوں کے درمیان جنگ کی طرف لے جائے گا تو نہیں صرف ہمارے ہاں ہی معاملات بگڑھ رہے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے اور ہم جو کیاٹمی قوت ہوتے ہیں ہم آپ سے جنگ کی خوف سے بس ہم اپنے ہیں ہم ڈلے کر کے بیٹھ جائیں اسلام علیکم خبتین و حضرات میں ہوں دو افسار ایک بار پھر وی نیوز کے ساتھ ناظرین خبروں میں آپ اور ہم سب مل کے دیکھ رہے ہیں کہ کافی تیزی سے سیچوئیشن چینج ہو رہی ہے سپیشلی ایران انسیڈنٹ کے بعد لیکن ہمیشہ کی طرح کیا ہمارا ملک اور ہمارے آنے والے الیکشنز اس چیز سے افیکٹ ہوں گے یا نہیں یا پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہے اس کے بلبوتے پر سب کچھ سمودلی ہی چلے گا ہمیں پتہ یہ کہ پاکستان میں ایک منٹ نہیں لگتا اور سیچوئیشن بدل جاتی اور سب سے پہلا ڈر ہم سب کو یہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں الیکشنز نہ چینج ہو جائیں کیونکہ افکورس ہم سب کو الیکشنز کا انتظار ہے لیکن کیا نسط صاحب کو لگتا ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہوں گے یا نہیں اور کیا اس سیچوئیشن کے بعد اچھی تبدیلی آئیں گی یا بری تبدیلی آئیں گی یا پھر سے ہم نیگٹیوٹی کو ہی دیکھتے ہوئے دیکھیں گے آگے بھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں اسلام علیکم نسط صاحب نسط صاحب ہمیشہ کی طرح مجھے تو اس چیز کا خوف تھا کہ کیا الیکشنز افکٹ ہوں گے یا نہیں آپ نے بھی دیکھا کہ اب تو نیوز میں ایک ہی بات چل رہی ہے پاک ایران ریلیشنز آپ کو بتائے یہاں پر تو کوئی چھینک بھی مارتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ الیکشنز ڈیلی نہ ہو جائیں لیکن آبیسلی آپ کا جو ایک ایکسپیرینس رہا ہے اب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ڈیریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں بہت سارے لوگوں کی خواہش تو ہے کہ اسے بنیاد بنا کر چیزیں اس طرف جائیں لیکن جائیں گی نہیں یہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ میں ہنڈر پرسنٹ کیا یہاں پہ تو وہ ہی آپ نے پہلے خود کہایا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بدقسمتی سے اب یہ صرف پاکستان تک محدود ہی نہیں رہا دیکھئے دو ہزار بائیس کی فروری میں جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو ہم سب کا یہ خیال تھا کہ یا روس اتنا بڑا ملک ہے زیادہ سے زیادہ دو یا تین ہفتے کے بعد وہ اس ملک پہ قبضہ کر کے تو وہاں کا جو دارالحکومت ہے کی وہاں پہ ان کی ایک پپٹ گورنمنٹ جیسے افغانستان میں کارمل کو بٹھایا تھا وہ بٹھا دیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ آج یعنی اگلے مہینے کی چھبیس تاریخ کو دو سال ہو جائیں گے اور پہ جنگ ابھی تک جاری ہے اور ابھی تک اس کے اثرات جو ہیں ان سے ہم نکل نہیں پائے ہیں دنیا بھر میں جو ہے نمبر وان اس نے تیل اور گیس کی قیمتوں کو جو آسمان سے لگایا ہے مجھے خود بہت ارسے بات پہ چلیا تھا کہ اس وار کی وجہ سے ہماریاں مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بعد دوسری جو بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں تو چلو پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ گندم پیدا ہوتی ہے اور اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا گزارہ کر لیتے ہیں کچھ ہمارے سٹورج میں بھی ہے اس کے باوجود ہم احتیاطاً کچھ درامت بھی کر لیتے ہیں لیکن ایفریکہ کے تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد ملک جو ہیں وہ گندم کے لیے یوکرین اور روس پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور وہ جنگ بلیک سیو میں جو ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے بہت پار پڑی انٹرنیشنل مداخلت کر کے تو روس سے ترلے منتیں کرنا پڑ نہیں کہ بھائی یوکرین کا اگر آپ دیکھو نا ان کا قومی جھنڈا تو وہ دراصل گندم کا کھیت ہے کہ وہ پیلا رنگ ہے وہ جو پکی ہوئی پکی ہوئی گندم اور وہ ساتھ میں اوپر آسمان ہے اور پھر وہ سب سے یہ ان کا تو وہ ہے کسی طرح روس بہت بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے ہم دوسری طرح وہ بہت جائیں گے ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا تو گزشتہ برس سات اکتوبر کو تو اگین ہم نے کہا یار کہ غزہ ازرائیل کے لیے کیا ہے آج دیکھئے نومبر ڈیسمبر اور جنوری اور کوئی دور پر نام نہیں ہو رہا معاملہ اور بگڑڑا ہے کہ یمن میں جو حوسیز ہیں انہوں نے جو ٹریفک ہو رہی ہے ریڈ سی میں اس کو روکنے کے لیے وہاں سے مزائل پھینکنے شروع کرتی ہیں اب اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے جیسے ہم جیسے ملک ہیں ہمیں تو تیل کے لیے تو ہمارے تو سارا امپورٹ ہوتا ہے فرض کرو اللہ میرے موں میں خاک ایک دن جو پاکستان تیل لے کے آ رہا ہے جہاز اس کو ہٹ کر دیا اس طرح جو کسی مزائل نے تو ہمارے ہاں جو تیل کی قبط آسمان پر لگے گی تو کیا ہوگا تو اس لیے دعا ہم بے یقینی کی موسم میں رہ رہے ہیں اور یہ بے یقینی اثر میں ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنے ہم کوئے کے منگو کی طرح نہیں دیکھتے ہیں یہ پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کی وحشت اور انتشار پھیلا ہوا ہے اور خوف قالم ہے جو کہ کنٹرول نہیں ہو رہا کسی طرح ایک کے بعد ایک سیچویشن بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی اس لیے جا رہی ہے کہ ایک امریکہ کا ایک بہت مشہور قالم نگار ہے میں ذاتی طور پر اس کے بہت سارے خیالات سے ڈسیوری کرتا ہوں لیکن اس نے چند ایک باتیں بڑی تخلیقی کی ہوئی ہیں مثال کے طور پر جب یہ انٹرنیٹ اجاتھ ہوا تو اس نے باقاعدہ ایک تحقیق کے بعد کتاب لکھی تھی کہ دنیا گول نہیں کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جی بی کال سینٹر انڈیا میں بنے ہوئے ہیں امریکہ ہے اور یعنی چوبیس گھنٹے پر دنیا میں کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ورڈ اس فلیٹ کا اب اس نے ابھی ریسنڈ لیے ایک یہ بات کہی ہے اس نے کہا کہ یار یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ قومیں نسلیں فرقے یہ اپنے چار چار سو ایک ایک ہزار سال پرانے جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں ان کو جدید دنیا کے ہتھیاروں کے ساتھ اب حل کرنا چاہ رہے ہیں مثلا ایک زمانے میں جو چیز جو تلوار کے ذریعے تیہ کر ہو رہی تھی سلیبی جنگ مثال کے طور پر تو آپ ڈرونز کے ذریعے لڑی جا رہی ہے تو اس میں زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں زیادہ غیشت پہن رہی ہے زیادہ دباہی مچ رہی ہے خیر تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان ان تمام خطوں سے خطرات سے کام الازاد ہم کو جزیرے میں تو نہیں دے رہے نا بھائی اور ایک ایسا ملک ہے جسے بہت ساری بنیادی ضرورتوں میں جن میں سب سے سر فیرس جو ہے وہ تیل ہے کھانے کا بھی اور گاڑی میں جلانے کا بھی ملکل اور گیس بنیادی جیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس لیکن تو ظاہر ہے کہ ہم پہ اثرات تو ہوں گے اس کے اب ایران اور پاکستان کا یہ جو معاملہ ہے یہ ہم دونوں کے درمیان جنگ کی طرف لے جائے گا تو نہیں اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ چلو فرض کرو ایک تو میں کوئی اس کا کوئی دور پر بھی امکان فیلال نہیں دیکھ رہا اور اللہ کرے کہ میری یہ بات جو ہے میرے موہ میں اندھا ہے اللہ تعالیٰ میرے پر رحم کرے میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ایک بے یقینی کے موسم میں رہ رہے ہیں پوری دنیا یا صرف ہم پوری دنیا نا میں نے کتنی مثالیں گنمائی آپ کو بھئی آپ درہ نگہ ڈالو اسرائیل غزہ ریشیا یکرین روس یکرین یہ تو میری سامنے کی بات ہے پھر ایٹسیل امریکہ میں اس وقت سیاست ہے وہ اتنی ہی زیادہ ڈیوائیڈیڈ ہے جتنا ہمارے ہاں ہے یا تو آپ ٹرم کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں وہ میں میں پولرائزیشن ہے یا تو ٹرم گھنڈا ہے کسی رول کی برواہ نہیں کرتا بس وہ پوپلسٹ اپروچ پوری دنیا بتمیز آدمی ہے یا نہیں یا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ باتیں تو صحیح کرتا ہے ہمیں بس لگتا ہے ہم ایسا سوسائٹی ڈیوائیڈیڈ ہے اور یورپ کے بہت سارے ملکوں میں ابھی جو حالیہ انتخاب ہوئے ہیں اس میں انہوں نے گورے متاسف لوگوں کو ابھی جیسے ہالنڈ میں یعنی جس کے انتخاب کا حصہ تھا کہ وہ یعنی کرام پاک کی تعلیم پر پابندی لگا دے گا اسے پڑھنے پر پابندی لگا دے گا فرانس میں حجاب جو ہے وہ جرم ہو گیا ہے اٹلی میں بلکل میسولینی کو ہیرو ماننے والی خاتون وزیراعظم ہو گئی ہیں تو آئی یہ کہنا کہ صرف ہمارے آئی معاملات بگڑھ رہے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں تو فوراں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارا سیرمیٹ نہ ہو مجھے تو ایک بات بڑی عجیب لگے گی میں ایک بیسے بات کرتا ہوں ایران اور عراقی آٹھ سال تک مستقل جنگ ہوتی رہی ٹھیک لیکن ہر چار سال بعد ایران میں انتخاب ہوئے ہیلو تو کیا ہم ایران کو یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ ہم تم سے بھی برے ملک ہیں کہ تمہارے ہاں تو چار سال جنگ رہے ایران اور عراقی اور جب بھی آپ اپنے انتخابات بروقت کروائیں اور ہم جو کیاٹمی قوت ہوتے ہیں ہم آپ سے جنگ کی خوف سے بس ہم ہم ڈیلے کر کے بیٹھ جائیں یہ تو اپنا مذاق یہ اتنی ان ٹائملی چیز اس طرح ہونا سوال تو آتا ہی ہے مائن وینوس صاحب ان ٹائملی بلکل بھی نہیں ہے یہ چیز بلڈ ہو رہی تھی دیکھئے ان کے ایک کمانڈر ہے قاسم سلمانی صاحب آج سے دو سال قبل وہ ڈرون حملے میں مارے گئے تھے ان کی دوسری برسی تھی وہاں پر جو وہاں پہ بہت اساتینی کمانڈر تصور کو ہوتے تھے موصوب ان کی برسی کا جو اجتماع تھا اس میں بم پھٹ گئے اور سو کے قریب لوگ جان سے گئے تو بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہوا نا کہ جی ایران کی حکومت اپنے ایک اتنے نامور کمانڈر کو جس نے لبنان میں لوگوں کو ٹرین کیا اور باقی جنگوں پہ عراق میں اپنے وہ بنائیں ایران کے لوگوں کی روٹس جس کو سٹریڈیجک ڈپت آپ یہاں گئیں گے اس کی برسیہ یار اور ماں پہ دھماکے ہوگئے لوگ تو اب وہ خفت مٹانے کے لیے تو کھین کھین تو انہوں نے پھر لیکن یہاں جو انہوں نے پنجگور میں وہ سبسکو غالبن گاؤں میں جو پھینکے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے گزشتہ مہینے وہاں پہ ان کے ملوچستان میں گیارہ پولیس والے ایرانی مارے گئے تھے ایک تھانے پہ حملہ ہوا تو یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے اچھا اب بڑی لطیفے کی بات ہے ایرانی کہتے ہیں جی سوری ہم نے یقیناً آپ کی فضائی حدود کی خلافر جی کی ہے جی ہاں جی وہ کچھ خودمختاری میں بھی تھوڑا سا لیکن سر بات یہ ہے کہ جنہیں مارا گیا ہے وہ تو ہمارے لوگ تھے یہ نہیں ایرانی تھے لیکن بلوچ تھے چھا اب ہم نے جو جوابی رد عمل کیا ہے اور وہاں جو آپریشن کیا ہے اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں اس کا ایران کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہاں آہ یقیناً ہماری بھی فضائی حدود کی بائیلیشن ہوئی ہے یا خودمختاری بھی ایفیکٹ ہوئی ہے لیکن جو مارے گئے ہیں وہ ایرانی نہیں تھے پاکستانی تھے وہ پاکستانی تھے لیکن اس بات کو ایک اور نکتہ نظر سے دیکھیں اور اس سے میں واقعاً دل سے پریشان ہوں کہ دونوں طرح مارے کون گئے ہیں بلوچ تو کیا کوئی ایسی گیم مر رہی ہے کہ جیسے انہیں سو اسی کی دہائی سے جو پشتون تھے ڈیوڑیل لائٹ کے دونوں طرف وہ کلیٹرل ڈیمج تھے اور اب پیچارے بلوچ جو ہیں وہ پاکستان اور ایران کے درمیان کسی نہ کسی کشیدگی کی وجہ سے اب وہ لوگ کلیٹرل ڈیمج نہ بن جائیں تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میرا اپنا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے پاکستان اور ایران ہمارے بہت دیری نہ تعلقات رہے ہیں دیکھئے ایران پہ سب سے برا وقت تو وہی تھا نا جب فروری انیس سو اناسی کے انقلاب کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی اور خاص طور پر ان کے جو ہمسائے میں عرب ممالک تھے وہ بات تھے ہم لوگ تو اس وقت افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے سب سے بڑے علائی تھے افغانستان کے تناظر ہم نے ان دنوں غیر جانمداری برقنات رکھی ایران اور ایران پہ دنوں برطان اگر فرض کریں ہم بھی اس جنگ کا حصہ بن جاتے تو ایران کا کتنا نقصان ہوتا تو میرا خیال ہے کہ تمام حقائب کو نظر میں رکھتے ہوئے بل آخر آپ ہر چیز بدل سکتے ہیں بھی بھی اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے ہمسائےوں سے جھگڑا بھی ڈالنا کوئی بہت اگل مندی کی بات نہیں ہوگی میرا خیال ہے کہ سکور سیٹل ہو گیا انہوں نے ہمارے میں زائل پھینکے تھے ہم نے بھی پھینکے ہمارا آپریشن بائید ہوئے بلکہ ساڑھے تین گھنٹے تک جاری رہا ہے ایرانی وقت کے مطابق ساڑھے چار شروع ہوا تھا اور سات بجے آخری ہوا ہے ختمہ سو ویور انہوں نے بھی کیا ہم نے بھی کیا سکور ون ہو گیا ان سکور بورڈ تو بس ٹائے ہو گیا تو اب بیٹھ کے ایک دوسرے سے کبھی کیوں یہ مسائل ایسے ہو رہے ہیں کیوں ضرورت پڑ رہی ہے تو آئی ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور جو بیانات آ رہے ہیں ایرانی قیادت کی طرح سے ہم امید ہی کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اپورڈ کر سکتا ہے ایران کے یہ اس کو جنگ کی صورت ہاں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کی خواہش ضرور ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کی خواہش ہے کہ جنگ کی طرف جائیں چیزیں ہاں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہیں ان الیکشنز سے کچھ نہیں ملے گا تو صرف پھر ہم سوشل میڈیا پہ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ سمجھ رہے ہیں تو اس میں کچھ قیدی نمبر 804 کے دیوانے بھی شامل ہیں وہ تو خیر کہ اگر ہمارا محبوب نہیں آرہا تو اکراؤس ڈگلوگ میں لانت بھی اتنے ہمیں انتہا بات بھی ہمارا محبوب نہیں آرہا تو پھر ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کا کیا بنتا ہے اور ان کے سپورٹرز کا کیا بنتا ہے اور دیکھ بھی لیتے اتخاب میں دیکھا جائے تو بہت اچھا تاریخی چیلنج ہے ان کے سپورٹرز جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہویا اگر اس میں بھی وہ سکنیفکنڈ نمبر کے ساتھ اپنے بندے بھیجیں تو دیکھ بھی لیتے ہیں فارمیڈبل پلیٹیکل پار فارمیڈبل اور ای تنگ کہ میں تو اگر تاریخ انصاف کا حامی ہوں تو میں پوری توجہ دوں گا میں کہا کراؤ ایلیکشن اور ہم اپنے بندے تمام ترسیزوں کے باتے بھیج کے دکھائیں گے تیک ایت 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 چیلنج برکل وہی بات ہے کہ ہمیشہ کی طرح کیا چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی یا نہیں یہ تو اب ہمیں آٹھ فروری کو ہی پتا چلے گا اگر ایلیکشنز ہو بھی جاتے ہیں جو کہ آج کے پروگرام کے بعد لگ رہے کہ ہو ہی جائیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا اگلے ہفتے بھی ہم یہی بات کر رہے ہوں گے یا کوئی اور اب تک کے لیے اتنا ہی وی نیوز سے میں ہوں دو افسار ملتے ہیں اگلے ہفتے اللہ حافظ